موسیقی خدا کا شکر کریں اور ہر دفعہ جو میں ہر دفعہ جو میں گواہی ہمیشہ آپ کے ساتھ جس کی شکر گزاری کرنے کی بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اس کے قدموں میں یہاں موجود ہیں اس سے بڑی گواہی اور اس سے بڑی شکر گزاری نہیں ہو سکتی اور خدا کا شکر ہے کہ ہم آج اچھی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور خدا نے جب دو یا تین لوگ کے اکٹھے ہونے پر وہاں موجود ہونے کا وعدہ کیا ہے اور برکت کا وعدہ کیا ہے تو خدا کا شکر ہے خاصی ایک جماعت ہے اور اگر ہم collectively خدا سے برکت کو مانگیں تو اتنے سارے لوگوں کی درخواستوں کو یا اتنے سارے لوگوں کی دعاوں کو خدا رد نہیں کر سکتا تو اس ایمان کے ساتھ کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں خدا کے خادم نے کلام کے لیے دعا کی لیکن میں صرف یہ چاہوں گا کہ دو تین منٹ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں آپ کا اگر دھیان کسی اور طرف ہے کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے کوئی اور ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے کوئی ایسا دکھ ہے جس کی طرف آپ کا دھیان ہے تو اس وہاں سے اپنے دھیان کو ہٹائیں اور اپنے دھیان کو کلام کی طرف لے کر آئیں جو بھی سوچ اس وقت آپ کے اندر کلام کے علاوہ ہے اس کو جھٹکیں اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو یہاں جماعت میں لے کر آئیں خدا کے کلام کی طرف لے کر آئیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کی دکھ ہے آپ کی پریشانی ہے اس سے آپ ان پندرہ بیس منٹ کے لیے چھٹکارہ حاصل کریں اس کی طرف آپ نہ سوچیں ایون کے جس مقصد سے آپ آئے ہیں اس کو بھی فی الحال آپ اپنے ذہن سے ہٹائیں تاکہ آپ کھلے دل کے ساتھ کھلے دماغ کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ with an open heart خدا کے کلام کو سن سکیں اس وقت آپ کا پیور فوکس صرف اور صرف اس بات پہ ہو کہ خدا کا جو کلام اس وقت سنایا جا رہا ہے وہ کلام اس وقت سب سے ضروری بات ہے جو میری زندگی میں ہے جو خدا کا کلام خدا میرے تھرو آپ کے اپنے خادم کے تھرو آپ کے لیے بیان کر رہا ہے اگلے پندرہ بیش منٹ کے لیے یہ آپ کی زندگی کا سب سے ضروری کام ہونا چاہیے اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ اگلے پندرہ بیش منٹ خدا کے کلام کو سنیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کی ہم بات اتنے غور سے سنیں وہ پھر ہماری درخواستوں کو نہ سنیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے کلام کو ہم اتنے غور سے اتنے نماغ سے اور اتنے دراغ سے سنیں وہ پھر جب ہماری دعا کی باری آئے تو پھر وہ ہماری دعاوں کا جواب نہ دے تو میں آپ سے یہی ترخواست کروں گا خدا سے ہم دعا کرتے ہیں اے رحیم خداون ہم اپنے پورے دل اپنی پوری جان اپنے پورے جسم اپنی پوری روح اپنے پورے وجود کے ساتھ اس وقت تیرے سامنے موجود ہیں ہمارا دھیان تیرے اس کلام کی طرف ہے جو تُو ہم سے ابھی کرنے کو ہے ہم تیری بات سننے کو تیار ہیں ہم شیطان کو جھڑکتے ہیں ہم اپنی سوچوں کو جھڑکتے ہیں ہم ہر اس چیز کو جو ہمارا دھیان اس کلام پر سے اٹھائے گا تیرے روح کے ساتھ تیرے فضل کے ساتھ اور تیرے لہو کے ساتھ جھڑکتے ہیں مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹھے ہیں ہمارے خداونیسی مسیح کے نام سے آمین ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اس سال ہمیں روزوں کے ایام میں شامل ہونے کی توفیق دی ہم نے جشمانی طور پر دوہزار تئیس میں لینڈ کے سیزن میں اس وقت ہم جشمانی طور پر زندہ ہے اور یہ لینڈ کا سیزن ہم اپنے ساتھ اپنے گھرانے کے ساتھ اور اپنی کلیسیہ کے ساتھ گزار رہے ہیں اس برکت کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے خدا کے خادم نے پچھلے دو ہفتے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو روزے کے بارے میں تعلیم دی دو ہفتے ہم نے اس پر سپینڈ کیے اور خدا کے خادم نے بائبل کے حوالوں سے واقعات سے ذکر سے ان کیریکٹر سے جو کلام میں موجود ہیں ان کے وسیرے سے خدا کے خادم نے آپ کو روزے کے بارے میں سکھایا آج ہم اس ساری تعلیم کو جو ہم نے ان دو ہفتوں میں حاصل کی اس کو ہم اب پریکٹیکل موڈ میں یا امپلیمنٹیشن موڈ میں ڈالیں گے وہ تعلیم جو ہم نے حاصل کی ہے اس کا ہم نے امپیکٹ اپنی زندگی پر کیا لینا ہے اور یہ اس کلام کی روح کیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گیرے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنا تعلیم ہم نے حاصل کی جتنی کلام سے گواہیاں خدا کے بندے نے روزے کے بارے میں دی جب وہ ہم سب جانتے ہیں تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں سبر سے دوریں جو ہمیں درپیش ہے تو میں دیکھیں چونکہ یہ لینڈ کا سیزن ہی ہوتا ہے ویسے تو یہ ذرا افسوس کی بات ہے لیکن یہ لینڈ کا سیزن ہی ہے جس میں ہم روزے کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں یہی چار پانچ ہفتے ہوتے ہیں جو اس میں کلیسیا کا روزے پر زور ہوتا ہے باقی پھر اور مزید ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہم یہ جانتے ایک مسیحی ہوتے ہوئے کہ صرف وہ لینڈ کا ہی یا روزوں کے ہی آیام نہیں ہے جس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے لیکن چونکہ محول اس وقت ایسا ہے تو میں یہ چار پانچ ہفتوں میں سے دو ہفتے خدا کے خادم نے لیے اب آگے ہم جا کے مبارک ہفتے میں داخل ہو جائیں گے ایس شر ہو جائے گا تو پھر شاید ہم روزے پہ اس طرح سے کلام نا سنا سکیں یا نا سن سکیں اس لیے میں صرف اس ہی روزے کے موضوع کو کنٹینیو کروں گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے میں نے کلام کو سیکھا ہے اور جتنی سمپل سٹیپس جو ایمپلیمنٹبل سٹیپس ہیں جو ایک مسیحی زندگی میں میں نے اڈاپٹ کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ گواہی کے طور پر شیئر کر سکوں تاکہ اگر آپ اس میں سے کچھ سیکھ سکیں تو وہ آپ اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کرسیں پلس جو خدا مجھے خیال دیتا ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کی شیئر کریں جو حوالہ میں اس کے روزوں کے حوالے سے آپ اس کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے یسائیہ اس کا اٹھاون باب یسائیہ چیپٹر ففٹی ایٹ اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت ہے جو ہم پڑھیں گے تاکہ جو خدا کے کلام کو پڑھنے کی برکت ہے وہ بھی ہم حاصل کریں یسائیہ چیپٹر ففٹی ایٹ یسائیہ اس کا اٹھاون باب اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت یہاں یوں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوہے کے بندن کھولیں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوہے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو ازاد کریں بلکہ ہر ایک جوہے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تُو اپنے ہم دن سے روپو شی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جل ظاہر ہوگی خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت یہ آیت آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اٹلیسٹ جب تک ہم روزوں کے آیام میں ہوتے ہیں اس کو یاد کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر یاد نہیں کر سکتے تو اس آیت کے کانٹینٹس آپ کو سمپل دو ورسز میں روزے کا کیا موفوم ہے کیا مقصد ہے اور کیا اس کا آؤٹکم ہے آپ کو بہت کلیرلی بیان کر دے گا آج ہم بات کرتے ہیں روزے کے حوالے سے کچھ چیزوں پر سب سے پہلا خیال جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے کیا یہ جسمانی کیفیت ہم کبھی روزے کے علاوہ ایکسپیرینس کرتے ہیں روزے کا مقصد جو ابھی تک ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے اشتناب کریں ہم ایک سرٹن ٹائم کے لئے جو بھی ہم اپنے لئے مقرر کرتے ہیں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اسے ہم روزہ کہتے ہیں میرا آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا کبھی ایسی صورتحال انسان پر آتی ہے جس پیرڈ میں وہ نہ اس کو کھانے کا دھیان ہوتا ہے نہ پینے کا دھیان ہوتا ہے ایسے بہت سارے اوقات ہیں جب انسان کسی آپ کا کوئی قریبی آپ سے بچھڑ جائے یا ایسی تکلیف میں ہو تو کیا آپ کا دھیان اس وقت اس دکھ کی طرف ہوتا ہے یا آپ کا دھیان کھانے پینے یا اور چیزوں کی طرف ہوتا ہے تو انسان کی جان پر کئی دفعہ ایسا دکھ آتا ہے جس کو جو اس کو آٹومیٹکلی اس کیفیت میں لے جاتا ہے جس طرح کہ روزے کی کیفیت ہوتی ہے ایک صورت میں آپ کو بتائی کئی دفعہ آپ کے یہ تو دکھ کی حالت ہوگی کئی دفعہ آپ کا فوکس جیسے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنے اگزیم کی تیاری کر ہوتا ہے اگر آپ کو آفیس میں کوئی کام ہے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کی بہت ضروری میٹنگ ہے یا وہاں پہ کوئی ایسا کام ہے جس پہ آپ کو بہت فوکس کرنا ہے اس وقت بھی آپ کا سارا دھیان وہ ہو سکتا ہے پورے دن کے لئے بھی ہے کہ کھانا کھالے تو دودھ پی لے اتنی دیر سے پاڑا ہے لیکن اس کا چونکہ فوکس اس وقت اتنا سینٹر ہوتا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی کی طرف کہ اسے دھیان نہیں ہوتا کہ میں نے کھانا ہے یا میں نے پی نا ہے ایسا ہے اسے آپ اگری کرتے کئی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دوست ساپس میں بیٹھتے ہیں تو کتنا کتنا وقت نکل جاتا ہے اور نہ ان کو کھانے کا دھیان ہوتا ہے نہ پینے کا دہ کمپنی بیٹوین دہ ٹو پیپل وہ اتنے اس پہ فوکس ہوتے ہیں کہ انہیں دھیان نہیں رہتا کہ کتنا وقت گزر گیا کتنی دیر سے ہم نے نہ کچھ کھایا نہ ہم نے کچھ پیا بچے کئی دفعہ ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو تبانے کے لئے انہیں سب سے آسان کام کیا کیا اب ماں جو کبھی جب بچے زد کرتے ہیں اور بچوں سے مراد میری تھوڑی بڑے بچے بھی ہیں وہ اپنی زد کو منوانے کے لئے کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ یا کھانا پینے کا کچھ عرصے کو موقوف کرنا صرف ایک روحانی کونسپ نہیں مقصد دیتے ہیں جب ہم کسی روحانی پرپس سے یا جشمانی پرپس سے یا اپنے رب کے لئے جب ہم یہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو ہم اسے روزے کا نام دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فطری بات نہیں ہے کہ انسان کھانے یا پینے کو ترک کرے تو میں نے چند مثالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ ہم نارمل لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں اس خیال کا مطلب کیا ہے آپ کے ساتھ اس خیال کو شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کسی جسمانی یا دنیاوی وجہ سے کھانا پینہ چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کسی اور چیز پر فوکس کرنے کی وجہ سے کھانا پینہ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا آپ اپنے خدا کے لیے کچھ وقت کے لیے کھانا پینہ نہیں چھوڑ سکتے یہ وہ خیال ہے جو میں آپ کے ساتھ اگر آپ کو بہت مشکل لگتا ہے جیسے مجھے بہت مشکل لگتا روزہ رکھنا اگر میں یہ سوچ کہ جب میرا میری اولاد مجھ سے دور ہوتی ہے یا مجھ سے ناراض ہوتی ہے یا میں کسی آفیس کے کام کی وجہ سے فوکس کر کر سکتا ہوں روزہ یا اس بھوک و پیاس کی کیفیت میں رہ سکتا ہوں تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں یہی کام اپنے یسو کے لئے کروں کیونکہ یہاں پہ تو جب میں آفیس میں کوئی چیز چھوڑوں گا اس کا عجر تو مجھے کوئی انسان دے گا لیکن جب میں یہ چیز اپنے یسو کے لئے چھوڑوں گا تو اس کا عجر دینے والا وہ ہے اور جب وہ اس کا عجر دے گا تو وہ اس سے بہتر ہوگا جو مجھے اس دنیا سے ملتا ہے یہ خیال ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا دوسری چیز جتنے بھی ہم نے بائبل میں واقعات دیکھے جہاں خدا کے بندوں نے روزہ رکھا تو ایک تو یہ تھا کہ اس روزہ رکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا اور ہمارے پاس وہ گوائیاں بھی موجود ہیں کہ وہ مقصد پورا بھی ہوا جیسے چند روزوں کا میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے موسیٰ نے چالیس دن کا روزہ رکھا جب وہ پہاڑ رام لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آیا آسطر ملکہ نے جب وہ روزہ رکھا تو اس نے اپنی قوم کی نجات حاصل کی اور وہ پوری قوم مرنے سے بچ گئی اسی طرح سے دانیل نے روزہ رکھا تو اس کو اس کی دعا کا جواب ملا لیکن یہاں میں ایک بڑے پٹیکلر روزہ کی بارے میں آپ سے تھوڑی دیر بات کروں گا اور میں آپ سے دھیان چاہوں گا اس کو آپ اگر اس واقعے کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو یہ آپ دوسرا سیمیل کی کتاب میں اس کے بارویں باپ میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا میں یہ واقعہ آپ سے داؤد نے اپنے بیٹے کے لئے روزہ رکھا جو بیمار تھا اس کے لئے اس نے روزہ رکھا اب جب ہم داؤد کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی نبی اور بادشاہ اور خدا کے لوگ آئے اس میں سے داؤد کی ایک بڑی یونیک حیثیت ہے اور وہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگتی ہے مطلب آپ اگر اس کے اوپر سوچے ہیں تو بہت سارے جیسے ہم ابراہام کے لئے کہتے ہیں کہ اسے امانداروں کا باپ کہا گیا اور جو مختلف نبی ہے اور خدا کے لوگ ہیں سب کی اپنی اپنی سپیشیالیٹی ہے لیکن داؤد کے بارے میں جو خدا کا سٹیٹمنٹ ہے جو ایک انسان کو خدا کی طرف سے مل سکتا ہے داؤد کے بارے میں خدا نے کیا کہا کہ مجھے میرے دل کے دل کے مطابق انسان جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اتنے بڑے شخص کے لئے آپ سوچیں اس کے اندر کیا کیا کالیٹیز ہوں گی اس کے پاس کیا کیا برکتیں ہوں گی لیکن وہ بھی ازمائش میں پڑھا اس نے بھی گناہ کیا پھر اس کی اولاد جو اس گناہ کے پروسس سے جو اولاد ہوئی اس کو خدا نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا آپ اس واقعے کو ضرور پڑھئے گا آپ کے لئے برکت کا باعث ہو اور جب اس کا وہ بیٹا بیمار تھا تو دعوت نے اس کے لئے روزہ رکھا اور اس حد تک وہ اس دعا اور روزے میں مشغول تھا کہ جب وہ بیٹا مر بھی گیا تب بھی اس کے نوکر جو تھے وہ دعوت کو بتاتے روزہ رکھا ہے وہ مر گیا لیکن جب وہ مر گیا تو دعوت اٹھا اس نے نہاید ہو اس نے کپڑے چینج کیے تیل لگایا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دو اس کے خادموں نے اس سے پوچھا کہ جب وہ بیمار تھا تب تو تُو اتنا روزہ اور اب جب وہ مر گیا ہے تو تُو نے اپنا یہ پورا پروسس چھوڑ دیا ہے نہ تو اس کے لئے افسردہ ہے تو اس کا جواب بہت اہم ہے اور میں آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے پر جتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس پورے واقعے کو پڑھیں ایک میں ریکویسٹ کروں گا اس سیمیل بارہ باب پہلی آئے اسے لئے کہ بائیس تائیس آئیت تک ہے اس کو جا کے ضرور پڑھئے گا یہ آپ کے امان کی کافی تقویت ہوگی جب اس کے نوکروں نے اسے سوال پوچھا میں ایک آئیت اس کی آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھس پھس آتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا انہوں نے جواب دیا مر گیا تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خدا ان کے گھر میں جا کے سجدہ کیا اور پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی یہ امپورٹنٹ ڈائیت ہے اس کو ضرور تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تُو نے کیا جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تُو نے اس کے لئے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تُو نے اٹھ کر روٹی کھائی اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خدا کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ لڑکا جیتا رہے تو یہ ایک خاص روزہ ہے جو خدا کے بندے نے رکھا آپ صرف اس تھوٹ پروسس کو سمجھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کی مرضی کا آدمی مل گیا تو ہم نے اس میں یہ ان مسائلوں سے یہ سیکھا کہ روزہ کسی مقصد سے رکھا جاتا ہے اور وہ مقصد جو شدت سے روزہ رکھتے ہیں اس سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور تیسری اور بہت ہمارے بھوکا رہنے سے ہمارے کھانے یا نہ پینے سے خدا کو کیا حاصل ہوتا آج تک ہم جب یہ ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم خدا کے لئے روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کے لئے روزہ رکھتے مطلب ہم خدا کے لئے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمارے بھوکے یا پیاسے رہنے سے خدا کو کیا حاصل ہوتا یہ لمحے کے لئے سوچیں جس نے ہمیں سب نعمتیں دی جس نعمتیں آمدنی دی کہ ہم کھانا پینا اپنے لئے خرید چکیں یا اگا سکیں یا جس نے ساری نعمتیں ہمیں دی میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا تین دن کا آپ کا دو دن کا فاقہ آپ کا ایک دن کا روزہ آپ کے چند گھنٹوں کی یہ جو قربانی ہے اس سے کیا حاصل ہے یا اگر آپ روزہ نہیں رکھتے کچھ لوگ ہم نے یہ بھی دیکھا کلام میں بھی ذکر ہے کہ پرہیزگاری کرتے ہیں کہ خاص چالیس دنوں میں روزوں قیام میں وہ اپنی پسند کی چیز چھوڑ دیتے ہیں اگر مجھے بریانی بہت پسند ہے اور اگر میں وہ چالیس دن نہیں کھا رہا تو میرے بریانی نہ کھانے سے خدا کو کیا فرق پڑھ یا خدا اس کی ذات پہ ہم کون سا احسان کرنے والے ہم اگر یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اپنی جان کو جو دکھ دے رہے ہیں وہ ہم کس مقصد سے دے رہے ہیں وہ آپ سوچیں یہ جو ہم خدا چار پانچ گھنٹے یا چھ گھنٹے سات گھنٹے چوبیس گھنٹے جس طرح سے بھی خدا توفیق دے رہا ہے وہ time period جو ہے جس طرح آپ اگر اپنی اولاد کی بات کریں تو ہم بھی خدا کی اولاد ہیں جب وہ ہمیں اس حالت میں دیکھتا ہوگا بھوک لگتے ہوئے پیاس لگتے ہوئے تو اس کے بھی جذبات ہوتے ہوں گے جو ہمارے اولاد کے لیے اسے بھی اسی سے تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہاں میرا بچہ اور میرا بیٹا یا میری بیٹی جو اس وقت اپنی جان کو دکھ دے رہا ہے وہ کس وجہ سے یہ اس state of mind میں ہے تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ اس کے ہمارے اپنے مقاصد ہے اگر ہم خدا کی خوش نودی کے لیے بھی یہ روزہ رکھتے ہیں تب بھی ہمارا بھوکا یا پیاسا رہنا doesn't give anything to him other than the fact کہ وہ نظر کرتا ہے کہ ہاں میرا بیٹا اور میری بیٹی میری خوش نودی کے لیے یہ روزہ رکھ رہی ہے اس نے اپنی پسندیدہ چیز اس لیے چھوڑی ہے آپ اس اگزامپل کو سمپلی کہیں پہ بھی اپلائی کر لیں آپ اپنے اولاد بیٹے یا بیٹی کو کہیں کہ یہ چیز آپ اس لیے نہ کرو کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا وہ آپ کو آکے کہتا ہے کہ میں اپنے اس دوست سے آج کے بعد نہیں ملوں گا کیونکہ امہ یا ابا آپ کو میرا دوست پسند نہیں ہے یا میں یہ کام اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ مجھے منع کرتے ہو تو آپ کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہی جذبہ ہے یا اس سے بڑھ کے جذبہ ہے جب دل میں ہوتا ہے تیسری بات ہم نے کیا تین باتیں کی سب سے پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہ کی کہ ہم بہت ساری جسمانی وجوہات کی وجہ سے روزے کی حالت میں رہتے ہیں لیکن جب ہم اس حالت کو بھوک اور پیاس کو اپنے رب کے لیے کرتے ہیں تو ہم اسے روزے کا نام دیتے ہیں دوسری ہمارے پاس خود بھی ایسی گوائیاں ہوں گی اور بائبل میں بھی ایسی بہت ساری گوائیاں ہیں کہ جب خدا کے لوگوں نے روزہ رکھا تو خدا نے ان کے مقاصد کو پورا کیا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو اپنی جان کو کرتے ہیں کہ خدا ہماری اس قربانی کو قبول کریں تو جب ہم یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو فائنلی اب ہم آتے ہیں ان مقاصد کی طرف یا ان فوائد کی طرف یا ان آؤٹکمز کی طرف جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہئے جب ہم روزہ رکھیں دیکھیں دعا کرنا ہم پورا سال دعا کرتے ہیں بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جس کے لیے ہم کافی عرصے سے دعا کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ خدا نے ہماری دعا کسی وجہ سے نہیں سنی ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے ہم سے دعا کرتے ہیں خدا یہ میری خواہش ہے یہ میری ضرورت ہے یہ مجھے پورا کر دیں اگر ہم اپنی دعا کو روزے کے پر لگائیں آپ میرے سے سٹیٹمنٹ پر گوھر کریں اگر ہم اپنی دعا کو روزے کے پر لگائیں تو وہ اور سپیڈ سے خدا کے پاس پہنچے گی اگر ہم روزے کی حالت میں دعا کریں میں پھر آپ کو اسی مثال پر لے کے جاتا ہوں اگر آپ کا بچہ بھوکا ہو اور اس وقت وہ آپ سے کوئی چیز مانگے میں اکثر اس بات پر باپ اسی بات پر ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ جو بنائے وہ کھالے لیکن ماں کا کیا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ تو بتا جو تجھے کھانا ہے میں وہ تجھے بنا کے دوں میں نہیں چاہتی کہ تو بھوکا رہے اپنی دعا کو روزے کے پر لگائیں آپ اس کو روزے کا اس ہتھیار کو اور مولک بنائیں کہ ایسا ہو نہیں سکے کہ جب دعا اور روزے کے ساتھ کوئی چیز مانگی جائے تو خدا اسے ہم سے دور کرے یا تو وہ چیز ہمیں یا تو وہ ہماری اس خواہش کو یا ہماری دعا کو پورا کر دے گا یا وہ ہماری دعا کا جواب ہمیں دے دے گا وہ ہمیں اس حالت میں نہیں چھوڑے گا یہ میرا ایمان ہے کیونکہ وہ ہمیں دکھ میں دیکھ نہیں سکتا تو میرا یہ جو ایک آؤٹکم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس درخواستوں کو روزوں کے پر لگائے تاکہ آپ کی اس سٹیٹ میں ہوتے وے آپ کی دعا کا وہ آپ کو جواب دے دوسری بات اگر ایک نورمل دن ہو تو وہ شروع کیسے ہوتا ہے ناشتے سے شروع ہوتا ہے اور ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے وے کیا بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دوپیر میں کیا پکانا ہے پھر دوپیر کے در جب کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے چونکہ لنچ بہت ہیوی کر لیا ہے تو ڈینر کے لیے کچھ لائٹ ہونا چاہیے اگر اب میری بات پہ دھیان میں اگر پورے گھر نے روزہ رکھا ہو باپ نے ماں نے بیٹے نے بیٹی نے تو جتنا یہ ٹائم ان لیے نکل سکتا ہے وہ سپیر ٹائم اس کو آپ کہا سرف کر سکتے ہیں یہ آپ کو نارمل دن میں نہیں ملے گا یہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم کب ملے گا جب آپ روزے میں ہوں گے تو اس ٹائم کو استعمال کریں اس مقصد کے لیے اور گرگڑا کا دعا کریں کیونکہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے خدا کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں ایسا ہمارا ماننا ہے عام دن میں اگر میرے پاس دعا کے لیے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو جس دن میں روزہ رکھتا ہوں اگر میرا آفس میں لنچ بریک ہے اور وہ ایک گھنٹے کا ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے پاس وہ ایک گھنٹہ کیا ہے سپیر کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے خدا سے بات کرنے کے لیے تو ایسا آپ یہ اگری کرتے آپ اس سے کہ جو ٹائم آپ کو کھانے پینے سے سپیر آپ کریں اس کو کس کے لیے استعمال کریں دعا کے لیے استعمال کریں تا ہم تو یہ ٹرمینولوجیز استعمال نہیں کرتے لیکن جب آپ روزہ رکھنے سے پہلے اور روزہ کھولتے خاص طور پر جب آپ روزہ کھولنے بیٹھے تو اب آپ خدا سے درخواست کریں کہ اب میں تیری دیوی نعمتوں کو استعمال کرتے وے اپنی اس بھو کھڑتال کو جو میں نے تیرے ساتھ لگائی تھی اب ختم کرنے جا رہا ہوں میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ اس دستر خان پر موجود ہو جب آپ نے روزے کے بعد یہ درخواست کی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا باپ اس دستر خان پر موجود نہیں ہوگا لیکن یہ دعوت اس کو آپ کب دے سکتے ہیں جب آپ نے روزہ رکھا ہوں جب آپ روزہ کھولنے جا رہے ہوں اس وقت آپ اس سے کہیں and I bet he cannot refuse your request تو یہ کب برکت مجھے کب مل سکتی ہے جب میں روزے میں ٹھہروں اور پھر جب میں روزہ کھولنے لگوں تو میں اس کو اپنے دستر خان پر invite کروں اور جس دستر خان پر خدا موجود ہوگا کیا اس دستر خان میں کوئی کمی ہوگی مجھے اور اس بارے میں بتانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں چوتھی اور آخری بات جس میں سے آ رہی ہے تو ایک term جو ہم کافی سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو detoxify کریں جو فاسد مادے آپ کے جسم میں ہیں ان کے بہت سارے طریقے آگئے ہیں کہ آپ اس طرح کی diet لیں تو آپ اپنے جسم میں سے جو فاسد مادے ہیں یا جو harmful material ہیں detoxification سے آپ جب روزہ رکھتے ہیں آپ اپنی روح کو detoxify کریں آپ وہ فاسد مادے جو غناء آپ کو آسانی سے الجھا رہے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کریں اگر کسی کی پیٹ کے پیچھے برائی کرنے کی آپ کی عادت ہے تو آپ کا روزہ آپ کو اس سے روکے گا اگر آپ کو name anything گانے سننے کی آپ کو بہت عادت ہے تو روزے میں آپ گانے سنتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے آپ گیت سنیں گے آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی بری ویڈیو دیکھتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے روزہ رکھتے پہلی بات وہ کام جیسے آپ مانگ رہے ہیں ویسے ہو جائے لیکن آپ کو آپ کی دعا کا جواب ملے گا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس خواہش کی آپ کو بہت تڑپ ہے اس کے حوالے سے آپ کو سکون مل جائے اور آپ کی وہ تڑپ کم ہو جائے اس سے اچھا دعا کا جواب ہو نہیں سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو لیکن آپ کی دعا کا جواب ایسا ہو کہ وہ آپ کی اس خواہش کی شدت کو آپ کے اندر کم کر دے اور آپ اس برائی سے بچ جاؤ جو اس خواہش کے پورے ہونے پر آپ کو ملے میں نے بہت سمپل سمپل چیزوں میں آپ کے ساتھ اس کلام کو سیکھا ہے میری آپ سے جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روزوں کو لینڈ سیزن تک لیمٹ مت کریں جہاں آپ کو لگے کہ اس وقت مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے جب خدا کے خادم نے یہ کہا کہ بائبل نے مسیحوں پر روزہ فرض نہیں کیا تو آسانی تو ہوئی لیکن آپ یقین کریں ایک ہماری اور آسانی کیا کھلی کہ ہم جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ انہی چالیس دنوں میں رکھنا فرض نہیں ہے جب میرا دل جب میرا روح مجھ سے کہے کہ دعا میں کام نہیں بن رہ اب اپنی جسم کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کرنے کا وقت ہے تو ہاں اب میں دعا کو روزے کے ساتھ خدا تک پہنچا ہوں میں خدا سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا آپ کو روزہ رکھنے کے مقصد اور اس کو سمجھنے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے خدا آپ کو برکت دے آمین ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا کے لئے اور خدا کے بندہ کے لئے کے بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کیا اس بات کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اب جتنے بہن بھائی خدا کی پاک حضوری میں اپنی درخواست اپنی التجائیں اپنی منجات خدا کے سامنے لے کر آئے ہیں سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خدا سے رہنمائی اور مدد مانگیں گے اور یہ آپ کا ٹائم ہے ایک وقت تھا کہ ہم نے پرستش کی ایک وقت تھا کہ ہم نے کلام سنا اب ہماری التجائیں جیسے کلام مقدس میں لکھا کہ پس تمہاری دعائیں منت اور سماجت کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے ہم سب دعا کریں جہاں جس کا ہاتھ وہ اپنی اس جگہ پر آتھ رکھے